اسلام علیکم سالے دو مردو عدب ہمارا آج کا لیکچر ڈاکٹر وزیر آگا کا لکھا ہوا انشائیہ ہے جس میں انہوں نے بے ترتیبی اس کا عنوان بھی بے ترتیبی ہی ہے اور انہوں نے بے ترتیبی کے حالے سے بیان کیا ہے کہ بے ترتیبی زندگی میں آسانیوں کا ممبا بنتی ہے جبکہ ترتیب آپ کے لئے ایک عجیب و غریب بناوڑ سے پور فضا کو قائم کر دیتی ہے ڈاکٹر وزیر آگا نے لطیف انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ترتیب جو ہے ہر وقت آپ کے ادبر جو موجود ترتیب ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو چاکو چومبت بنا دیتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ رکھ نکلتا ہے کہ آپ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر کی شروعات آپ کے سامنے سکرین پہ موجود پرائی گراف ہے ترتیب میں ایک اور نقص یہ بھی ہے کہ اس کے تحت آپ ضرور سے زیادہ چاکو چوبند ہو جاتے ہیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہزاروں بار دائیں بائیں آگے پیچھے نظر توڑاتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ جب ترتیب ہوگی نا ہر چیز میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یعنی یہ نقص قرار دیتے ہیں کہ آپ چاکو چوبند ہو جاتے ہیں آپ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں کہیں آپ کے بے ترتیبی کے ساتھ اٹھائے قدم کی وجہ سے ترتیب خراب نہ ہو جائے آپ گائیں بائیں دیکھتے ہیں پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بیجا چاکو چوبند ثابت کرتے ہیں اور یہ ویسے ہے حقیقت کبھی غور کیجئے جو آدمے سے بچے نفاظت پسند ہیں سلیکے والے ہیں ان کی زندگی میں یہ ایک مجموعی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ گزرتے گزرتے بھی کبھی چادر ٹھیک کر دی کبھی پرسی کو سیدھا کر دیا کبھی میز پوش ٹھیک کر دیا الغر زندگی جو ہے وہ حقیقتاً اسی طریقے سے گزرتی ہے جو کہ یقیناً اچھی بات ہے لیکن اس وقت کیونکہ ہم سبق میں بے ترتیبی کے فضائل پارے ہیں اس لیے ہم اس کے مطابق بات کریں گے آپ کا ہر عمل بردباری، فراسہ، تہذیب اور توازن سے مملو ہو جاتا ہے یعنی آپ کا ہر کام اس کے اندر توازن آجا آپ کی شخصیت کی بھاگ دار فیرت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے یعنی اب آپ کی بھاگ دار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکل کے ہاتھ میں ہے آپ کوئی بات بھی اپنے آپ کا دل چاہتا ہو کہ آپ پانی کا گلاس لیں کچھ پانی گرائیں کچھ کے ساتھ ہاتھ دھویں اور کچھ پینا چاہیں پی لیں لیکن آپ کی اکل آپ کو ان سارے کاموں سے بنا کر دے گی وہ یہ بات آپ کو سمجھا دے گی کہ آپ نے ترتیب خراب نہیں کر رہی پانی نیچے درے گا، گردگی پھیلے گی اور یہ چیز غلط ہے یہ کوئی قابل مبارک بات بات نہیں ہے مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز یعنی آپ کی اکل کے ہاتھ آپ کی شخصیت کا چلے جانا یہ مبارک بات کی قابل بات نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کے آگے بڑھنے ترکھی پذیر ہونے اور پھلنے پھولنے کے امکانات پتم ہو جاتے ہیں اکل کی تگو دو تو میشہ سے لبے مام تک ہی رہی ہے یہ آپ کو سبق سارانے ساحل کے انجمن کا مطلب روکن بنا دیتی ہے اور زیادہ مہربان ہوتی سنجمن کا رازی ہوتا بھی دے دیتی ہے یعنی اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہر ہر تکرے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم اکل کے پیچھے چلتے ہوئے مکمل طور پر اپنے قدم جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں ترکیت کی طرح تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اکل جو ہے وہاں میں اپنے پیچھے چلاتی ہے سبق ساران یعنی بے تعلق ہو جاتے ہیں سبق سارانے ساحل کے انجمن کا یعنی ساحل پہ جو کہل قدمی کرنے والے بشکدے ہیں جو آگے سمندر کی لہروں تک نہ جائیں اور وہی بے رہیں آپ وہ بن جاتے ہیں یعنی آپ سمندر کے پاس رہ کر بھی سمندر کو اندر سے نہیں کنگال پاتے آپ وہی پہ رہتے ہیں آپ کی اکل آپ کو ہمیشہ روکے رکھتی ہے آپ طلاب کے مقین کی طرح اپنی مستثیر کے دنیا میں قید ہو جاتے ہیں یعنی آپ کے سامنے سمندر بھی ہو تو آپ اپنے آپ کو طلاب کا قیدی ہی بناتے ہیں آپ کے لئے نئے جہان نئی زندگی کو یہ حمیت نہیں دیتا ہے اس کے بارا بے ترتیبی کا ہر عمل پیج سے آزاد ہونے کا ایک کام ہے بے ترتیبی کی عوارہ خرامی ایک اجتہادی عمل ہے ایک ایسا اجتہادی عمل جس کے بغیر جدگی کی اجتہام ہوگی ہے مصنف کہتے ہیں کہ بے ترتیبی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے چلتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے آپ کا آگے بڑھنا آپ کی بے ترتیبی کا رہینہ منت ہے آپ کا اتقا یعنی ترقی جو ہے وہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکثر لوگ متفق ہیں کہ بے ترتیبی کے ذریعے سے جو عوارہ خرامی آتی ہے یعنی ادھر ادھر بہکنے والے جو قدم ہیں یہ در حقیقہ زندگی کا عشق ہے ہزاروں باشاوٹ محضب مرنجا مرنج باترتیب انسانوں سے جو نہیں ہو سکتا وہ اکثر ایک عوارہ جنونی ویر محضب انسان کے حقوں پایا تقریب کو پہنچا ایک ایسا شخص جو کہ جنونی ہے جو کہ اندھر ادھر چلنے والا ہے یہ مقصد چلنے والا ہے عوارہ خرامی جس کی زندگی کا مقصد ہے جو کہ کبھی سوچتا نہیں ہے بلکہ کر بگرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہی ایسے کام کرتا ہے جو کہ زندگی میں بہت اہمیت کے حالے ہو سکتے ہیں جبکہ محصد اپنی زندگی کو مرنجا مرنج یعنی خوش باش رہنے والا اور بٹھنے والا ایسا بندہ جو ہے جو کبھی بھی ان پر عمل نہیں کر سکتا ترطیب اکل و خرد کی عمل سے یعنی اکل والا ترطیب رخے کا بے ترطیبی جذبے کی علم بردار بے ترطیبی در حقیقت آپ کے اندر کا جذبہ ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نیا سے نیا کام کریں روسو کی تقریب میں میرا اپنا بوٹ جذبے کے ہاتھ اور جیسے کہ روسو جو ہے مشہور مصنف یہ ہے اس کا ایک مغربی مفقر ہے یہ جیسے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جذبہ انسان کے اندر بنیادی چیز ہے اکل کی نسبت جذبات زیادہ اہمیت سے ہمیں ہیں تو مصنف پہتے ہیں میں بھی جذبے کے پیچھے جلتا ہوں میرا بوٹ بھی جذبے کی طرف ہے میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جذبہ بنیادی طور پر اہمیت کا حامل ہے جبکہ اکل اس کی نسبت کم تردہ بے ترقیبی میں ایک ملکوتی حسن ہے بے ترقیبی جو ہے وہ اپنے اندر بڑا ہی خوبصور حسن رکھتی ہے خوبصورتی رکھتی ہے اے اے کچھلتے کھوٹتے ہنس کے ناشتوں شرارتے کرتے ہوئے بچے میں جو پشش ہے وہ ایک مطین محصد چپا چپا کر چوتے کی طرح رجی رٹائی باتیں کرنے والے بچے میں کہوں وہ ایک مشہور بات ہے نا کہا جاتا ہے کہ آپ اداس بیچے ہیں تو آپ ایک چھوٹے بچے کو کون آئس کریم کھاتے دیکھنے آپ کا دل کو بہت خوش ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ جس بے ترقیبی سے آئس کریم کھاتا ہے وہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لئے یہ فطرت کا ایک نظارہ بن جائے اب مصنف میں یہی بات کہی ہے کہ جو بچے اچھلتے کوٹتے ہیں شرارتے کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت بڑوں کی طرح بیٹھ کر توتے کی طرح رجی رٹائی باتیں کرنے والے بچوں پترت کا سارا خوش اس کی بے ترقیبی میں ہے سیدھے خواب کو صرف انسان سینجتا ہے اور بزا میں سے سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا تیر مارے گا انسان کے اگائے ہوئے باغوں اور ترقیب دیئے ہوئے پارکوں کا سارا خوش قائدے اور اصول کا رہی میں ملت ہے لیکن سترت کا خوش تو ان باتوں کا محتاج نہیں جو پاغل کر دینے والی صورت جو نشیلی کے تیتے خود و جنگل میں ہے ایک صاف خود سے بنے ٹھنے ہوئے باغیچے میں تھا لیکن جنگل ترقیب کا محتاج نہیں اب جنگل کلاب صاحب کس کے لئے استعمار کرتے ہیں بے ترقیب اگنے والے درستوں کے لئے پاغوں کے لئے سکنوں کے لئے مصنیف کہتے ہیں کہ خود و جنگل آپ کے اوپر نشیلی کیسی اعتاری کر دیتے ہیں نشیب وری کیسی اعتاری کر دیتے ہیں جبکہ وہ باغیچے جو انسانی ہاتھ سے بنے ہیں ساتھ سترے ہیں بنے ٹھنے ہیں ان میں وہ خود پورتی نہیں ہے جو کہ جنگل میں ہوتے ہیں اس کا سارا خود اس کی ساری بیترکیدی میں ہے پہاڑوں کے زلسلے دریاؤں کے پیچپن سمندر کے بٹے بٹے کنارے اور آسمان کے نیز گون فرش پا بڑی بے پروائی سے بکھرے ہوئے انگینت کارے کوئی چیز بھی تو ترکید کے حصار میں کہا دیتے ہیں اب مصنیف نے بڑی کچھ طورت مثالیں دیتے ہوئے فطرتی میں سمجھایا ہے کہ فطرت کی یہ ساری چیزیں بغیر ترکید نہیں ہیں اگر ترکید ہوتی تو انسان کو یہ شاید اتنے ترکید نہ لگتی ہیں انسان کے ساری عمرشیہ کو ترکید دینے میں بھیجاتی ہے اور ہر بار فطرت کی لازدوال بے ترکیدی کا عمل بڑھ کر اس ترکید کو فطرت کر دیتا ہے اس لیے ترکید خلاف کے فطرت آپ اب آزما کے دیکھ لیجئے آج میں یہ سبب پڑھاتے ہوئے میرے بہن میں فوراً آلچہ کراچی کی صورتحال آ رہی ہے آپ کراچی میں دیکھئے اللہ کی طرف سے برشنے والی بارش ہے اس نے اہل ترکید کو انتہائی مشکل میں گرفتار کر دیتا ہے ترکید کا شاید ہی دنے علاقہ بچا ہو ورنہ پورے کا پورا ترکید گھتنوں گھتنوں پانی میں گھتا ہو انسان نے بڑی ترکید سے جو کھتورت گھر بنائے تھے جو اپنی چیزوں کو لکڑی کی یا مختلف چیزوں کی جو چیزیں بنائیں تھیں اپنے گھروں کو تاظین و رائش سے نوازہ ہوا تھا یہ ساری چیزیں ترکید لا زوار بے ترکیدی کا نشانہ بن گئی اب جب تک کراچی میں سے یہ پانی ختم ہوگا تب تک نہ جانے کتنے گھروں کی خورتی کتنے گھروں کا ریز کتنے چیزیں جو ہیں وہ برباد ہو سکتے ہیں اب مسنف یہی بات کہتے ہیں ترکید خلافے تکرت لے یہ محض انسان کا ایک غیر صحت من اقدام ہے یعنی یہ انسان کا ایک ایسا قدم ہے جو کہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے تہدیب کی گرینڈ پرانک روڈ سماج کی دائرہ درد دائرہ تنظیم مطبع نظر کے سیدھی لکیر یہ سب انسان نے اپنے سوچ و بچار سے جنم دیدی یہاں شاہد بسنیت کے تین باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک تہدیب کی گرینڈ پرانک روڈ یعنی جب تہدیب کی ایک جو مل وہ بہت بڑا جو ایک وسیع تناظر کہ یہ تہدیبی تناظر ہے وہ انسان نے کنی رہا ہے وہ نمبر وہ سماج کی دائرہ درد دائرہ تنظیم ہم نے اپنے موجود سماج کی دنیا دنیا کے بعد ملک ملکوں کے بعد دوبے سوڑے کے بعد شہر شہروں کے بعد محلے محلوں کے بعد دنر یہ دائرہ درد دائرہ جو تنظیم ہے یہ اور تیسے جو مقتہ نظر کی سیدھی لگو آپ اپنے آپ کو کہیں کہ جی میں تو فلانس رکھے سے تعلق رکھتا ہوں میں فلانس یاسی جمال سے تعلق رکھتا ہوں میرا تو مقتہ نظر یہ ہے اور اس کے بعد اس سے آپ ایک مقتہ جتنا بھی آپ پرس سے معصول ہیں یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے سوچ و بچار سے جنم دیا گئی یہ تہدیب سے اکس میں ہی کیے گئے ساری فطرت سے اکس میں ہی کیے گئے فطرت جو ہے وہ آپ کے اندر عالم گیریت لاتی ہے فطرت آپ کے اندر تبدیلی کو لے کے آتی ہے فطرت آپ کے اندر کسی بات پر لچک کو لے کے آتی ہے جبکہ بغیر لچکیں ہونا صرف اور صرف تردیب کے پیچھے چلنا یہ در حقیقت انسان کے اپنے سوچے سمجھیں دائے رہی ہے اس لیے ان میں ایک دم روپ دینے والی کیفیت ہے جو احساس و جذبے کو شعل کرتی ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر جو کیفیت ہے انسان کے اندر انہیں روپ دیتی ہے احساس کو جذبے پر پتم کر دیتی ہے اب جی آگے آپ مصنف کے دیکھئے بات ملازم سے شروع کرتی ہے وہیں پہ آگئی ہیں مارک کیجئے گا میں اپنے ملازم کا ذکر کر رہا تھا دیکھئے اس بار اپنے میرے پاہر جانے کا فرم دعاہ لینے کیا اور کمرے کی ناک پلک سنبالنے کے لئے آدمی کا ہے عجیب انسان ہے میں نے اپنے کئی بار سمجھایا ہے کہ بھلے آدمی اب آگے دیکھئے ڈاٹ اور یہ آگے سائن اف ایکسپلیمیشن ندائیہ فجائیہ کا یہ اس بات کا ہے کہ بات وہی جس سے شروعات ہوئی تھی وہی اگلی چل رہا ہے خیال پارے انشائیوں کا مجھوہاں یہاں سے لیا ہوا انشائیہ ہے سنبالنے میں بڑے لطیف انداز میں ہمیں ایک معاشر کی درس بھی دے دیا ہم پہ ایک بات بھی واضح کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بکا دیا کہ تکریب کی رسپس بے تکریبی زیادہ اندیت کی حامل ہے بے تکریبی زندگی میں ضرورتی ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکے تاکہ آپ زندگی میں نئے سے نئے کان پھ سکے یہ زندگی کا ایک پسن ہے زندگی کی خوبصورتی ہے جس کی ذمیات پر آپ آگے بڑھتے ہیں ترطیب آپ کو ایک جگہ پر روپ دیتی ہے اب جی سبق کے آپ آئیے گا کیا کوئی سبق کے حوالے سے تشریح کی طرف سبق کا نام بے ترطیبی مصنف کا نام ڈاکٹر وزیر آگر اور اس کا محصص خیال پا رہے ہیں انشائیہ اس کی صرف ہے مصنف میں بے ترطیبی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس بات کی طرف بادے اشارہ کیا ہے کہ ترطیب در حقیقت آپ کے خیالات کی محصہ ہے ترطیب پر ذریعے سے آپ ایک ربورٹ کی مانت لگی گنجی جنگی روزار سکتے ہیں لیکن آپ اپنے خیالات کی پرواز پروز دیتے ہیں جبکہ بے ترطیبی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر آن قدیلی لاتی ہے جو کہ انسان کے زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں کو باتے کرتی ہیں اور یہ بنائے ہوئے سماج کی دائرہ دردائرہ تجزیر تہذیر اور مقتہ نظر کی سیدھی لکھوئی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور انہی کی وجہ سے احساس اور جذبہ ترطیب بے ترطیب بھی زندگی کی علامت ہے جبکہ ترطیب قبر اصطابوں میں ہی اچھی یہ جس یاکو سا بات جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا اب آپ اس کے بارے میں مضمی طور پہ آپ کو اگر سہی پہ سمجھتے ہیں کوئی بداہہ طلب آتا ہے جہی ہے آپ پوچھ لیجے اور آپ اس کا شاکو سب آپ لیج کے آپ مجھے وات سائف کریں گے مزید کوئی بداہہ طلب مختا ہے تو آپ بتائیے اور حاضری کے لیے جی اٹنٹیو ہو جائے گئے گا مزید کوئی بھی زندگی